آج کی ہماری ویڈیو کو ٹاپک ہے کوئی بھی لینڈ ایریا کوئی لینڈ دولپنٹ کا کوئی پروجیکٹ آپ اس کو کریٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس جسٹ یہ اس طرح کے کوارڈنیٹ آتے ہیں یہ اس طرح پیڈیاک میں فیل دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس کوارڈنیٹس ہیں ان کوارڈنیٹس کی مدد سے آپ اس کے اندر اپنی پلاننگ کو کیسے کر سکتے ہیں اس کے اندر راؤنڈ آباؤٹس کو کیسے لگا سکتے ہیں مختلف ملٹیپل علیمنٹ آپ کیسے لگا سکتے ہیں انٹرسیکشن بغیرہ کیسے لگا سکتے ہیں اور یہ آپ جو سرفیس دیکھ رہے ہیں یہ سرفیس میں پاس دیم سرفیس ہے یہ آپ سرفیس دیکھ رہے ہیں یہ میں پاس دیم سرفیس ہے یہ ہم نے سرفیس کے اندر دیم سرفیس کے اندر سے امپورٹ کی ہے دیم سرفیس کیا ہوتی ہے اس کے مطلق میں آپ کا پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا اس کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو میں پاس کوارڈنیٹس آئے تھے اس کوارڈنیٹس کو ہ انہیں آپ کو بتا ہے کہ آپ اس کو کیسا اس کے اندر plاٹ کر سکتے ہیں پلٹ کرنے کے بعد گلوبر میپر کے ذریعے اس کی پولی سرفس کو ہم نے کریئیٹ کیا اور جملوبر میپر کے ذریعے ہم نے اس کی سرفس ڈ دی ای ام سرفس کو ادھر بنایا ہے.سرفس بنانے کے بعد اس کو ہم انہیں ادھر سیول تری ڈی کے اندر اس شیپ کے اندر ہم نے panverٹ کیا اور panverٹ کرنے کے بعد ہم نے اپنا سارا کام کیا تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ آپ شروع سے لے کے اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اس کے اندر کمپلیٹ ورکنگ کی ہے میں نے پلان پروفائلز کی اور پورے اس کے روڈز کوری ڈورز ہو جارہا کی کہ آپ کوری ڈورز کیسے لگا سکتے ہیں اس کے بیچ میں آپ رونڈ آواؤٹس اور انٹرسیکشنز کو آپ کیسے بنا سکتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کر دینا آپ سیول 3D کے اندر اپشن کے اندر ادر سے آ جائے ہیں درنگ اپیاں اپنی سے سلیکٹ کرو Slowly اور درنگ سیٹنگ اپنے اپنے سلیکٹ کرو جانا ہے سیٹنگ اوپر جا کے ک Brown واپنے جو بھی کنٹری کشی iaaler 삼یکٹ کا نام وہ اپنے سلیکٹ کرویئیو اسی طریقے سے جو ہمارے پاس زون سلیکٹ آ رہا ہے مVIE proactive جو میں نے آپ کو آپنتی سلیکٹ کرویئی ہیں اس کا ingrate جو سلیکٹ ہو جائے گا ادھر سے آپ سکیل وغیرہ بھی اس کا سیکل کر سکتے ہیں. ادھر سے九ور سیکلش اس کا سیکلش کرسکتا ہے. یہ اپنے اس کی سیٹنگز بغیرہ ہے ادھر سے کردینی ہے آپ نے اس کو پاکستان کردینا ہے ادھر سے جو سے بھی ڈاٹم آپ کا پاس آ رہا ہے آپ نے اس کو اس سے سیکلش کررو lite شاهمرjoICH سے اس کا ایسا کی آنا چاہیئے ادھر سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے میں اس کو نسٹے لے کے جاتا ہوں تو یہ 51 کا جائے گا انز πολیبไป system کے اوپر اپنے بیوٹی ایم کوئلنیٹس ہیں آپ نے سیور 3D کو بھی اس کو اوپر exact complete set کر لینا ہے set کرنے کے بعد آپ اس کو اپنے save کر دیں اپنے اس project کو جدر بھی آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں رکھنے کے بعد آپ اس کو اوپر اپنا کام آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو اس کو پر آگے ہم کام کرتے ہیں تو آپ نے اس کو save کر لینا ہے اس کا ہم نام دے دیتے ہیں ڈی ایم surface کے نام سے رین کا نام اور اس کو میں ادر سے save کر دیتا ہوں اب اس کو پر ہم اس کے اپنی پوری پلاننگ کر سکتے ہیں پوری لانمنٹ کر سکتے ہیں ہر چیز اس کو پر ہم بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اب آپ اس کو پر اپنی ساری پلاننگ وغیرہ جو بھی ہے وہ کر سکتے ہیں ادھر سے میں اس کے points وغیرہ ضروری چیزیں ادھر سے تھوڑا سا ابھی delete کر دیتا ہوں تاکہ ہم تھوڑا سا اس کے اندر مزید easily کام کر سکیں تو یہ آپ ہی دیکھ رہے گئے یہ contours لگے میں اس کو آپ نے سیلیکٹ اس کے labels وغیرہ لگانا چاہتے ہیں ان کے interval وغیرہ elevations وغیرہ mark کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے سب سے پہلا option add level والا آ رہا ہے تو آپ نے ادھر سے add surface label کو اپنے در سے click کر لینا تو یہ option آپ کے سامنے آ رہے ہیں جو در سے آپ نے یہ surface ہے ہمارے پاس slope elevation contour multiple add interval تو آپ نے یہ last والا option ہے ادھر سے آپ میں multiple option select کرنا ہے اور select کرنے کے بعد آپ نے در سے add والے button کو click کرنے اور جہاں آپ اس کو لگانا چاہتے ہیں جس point سے لے کے جس point تک آپ نے وہ point کو select کر کے right click کر دیں تو یہ آپ کے پاس ادھر سارے اس کے elevations وغیرہ جہاں 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 آ رہے ہیں وہ display ہو جائیں گے جیس portion کے در بھی آپ چاہتے ہیں اس کے portion کے اندر آپ اس طریقے سے ان کے elevations وغیرہ کو ادھر display کر سکتے ہیں یہ پورے elevation تاکہ جو بھی آپ نے کام کرنا ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ آپ اس کے اوپر easily کر ان کے points آپ ادھر سے ایڈ کرتے جائیں گے تو سارے contours کے elevations وغیرہ سارے آپ کو سامنے ادھر آ جائیں گے تاکہ آپ اس کے اندر ابھی جو بھی آپ working کر رہے ہیں جو بھی آپ کام کرنا چاہیں گے بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں ابھی ہم نہیں دیکھیں اس کے سب lens کے اندر ہم نے اس کے elevations وغیرہ لگا دی ہیں ذہر بعد جب ہم نے اس کے planning وغیرہ کرنی ہے تو یہ اس کے elevations وغیرہ ہمیں معلوم ہونے بہت ضروری ہیں تو آپ نے elevations وغیرہ جو بھی display کرنا ہے وہ آپ نے اسی طریقے سے level setting اندر جا کے اس کے سارے elevations آپ mark کر دیں تو یہ elevations وغیرہ ہم نے ادھر mark کر دی ہیں سارے ابھی آپ جو بھی اس کے اندر planning کرنا چاہتے ہیں جو بھی آپ plotting کرنا چاہتے ہیں کوئی area بنانا چاہتے ہیں وہ بہت آسانی کے ساتھ اس کے اندر آپ بنا سکتے ہیں ابھی آپ نے جو بھی اس کے اندر کام کرنا ہے ادھر سے آپ اس کی layer کو select کر لیں ان کو پر آ جائیں اور در سے یہ جو seat topo میں grade نام کے اس کے layer جا رہی ہے اس کو آپ ادھر سے off کر دیں اسی طرح جو آپ نے ادھر elevations وغیرہ لگا ہے ان کو بھی آپ ادھر سے off کر دیں تاکہ یہ پورا اس کا views ادھر سے clear ہو جائے یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پورا ہمارا پاس area ابھی ہم نے اس کے surface وغیرہ بنا لیے اس کے اندر ابھی آپ جو بھی اس کے اندر planning کرنا چاہتے ہیں کسی بھی صاحب سے آپ کو کر سکتے ہیں سپوز آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری boundary جا رہی ہے یہ ہمارا outer line ہے آپ ادھر offset لے لیں ڈونٹی میٹر کا offset میں ادھر سے لے کے انٹر کر دیتا ہوں اور اندر علی سیٹ کو پر میں نے اس کے alignment لگا دی ہے آپ اس کو در سے پوری لین کے ذریعے پوری لین لے لیں ادھر سے اور اس کو پر ایک لین اور ادھر draw کر دیں اسی طریقے سے جس طریقے سے میں ادھر draw کرتا جا رہا ہوں آپ اس کے ادھر مختلف designing کر سکتے ہیں سی پریس کر کے انٹر کر دیں تو یہ ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک روڈ کی alignment ہم نے ادھر لگا دی ہے آپ ادھر سے alignment کو پر آ جائیں ادھر alignment from object کو آپ ادھر سے select کر دیں اور اس alignment کو آپ نے select کرنا ہے انٹر کر دیں یہ روڈ جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں main road, road one ادھر سے all labels وغیرہ کر کے radius 200 کا ماپس default ہے آپ اس کو اکے کر دیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے ہمارے پاس ادھر اس کی alignment ادھر لگ جائے گی اسی طریقے سے آپ کو یہ alignment اس کو پر لگانا چاہتے ہیں ادھر سے آپ اس تو شکی ایک alignment اس کو اسی طریقے سے لگا دیتا ہوں Kak اس کو اسی طریقے پایا سپوز ادھر FORM hoc کہ دے سے یہ میں نے کامی صاحب پایا پکڑ کے ایک alignment میں نے لگا دی ہے دوسری alignment میں دن سے ہوں گا اور دھر سے اسی طریقے سے اس کو alignment کو select کر کے اور ادھر ایک Security alignment لگا دی اسی طرح سے آپ نے دی center کو اوپر آ جانا ہے وقت کو ایک designs کنا آپ اپنی اچھی سی ڈیزائننگ اس کے بنا سکتے ہیں اس کے اندر سارے روڈز اور ایرا آپ ادھر سے create کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں دوبارہ پیل لینکک میں ادھر سے command لیتا ہوں یہ بالکل state میں نے لینک ادھر ایک اور روڈ ادھر میں نے مارک کر دینا ہے اس کے حساب سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ اس کے اندر مختلف alignments آپ بنا سکتے ہیں پہلے alignment ہم نے یہ بنا ساری alignment آپ بنا سکتے ہیں alignment from object کو پر آ جائیں جو بھی planning آپ نے کرنی ہے اس کو پر آپ اس لینڈ کو select کر کے انٹر کر دیں ادھر روڈ 1 تھا یہ ہم اس کا نام دے دیں گے روڈ 2 اسی طریقے سے آپ نے ادھر آگے آ جانا ہے create alignment from object یہ روڈ ہمارا آ جائے گا روڈ 3 آپ اوپر اس نام دیتے جائیں یہ ہم اپس state state جا رہی ہیں ادھر ہمیں ریڈیس کی ضرور نہیں ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ alignment ہم نے لگائی ہے تو ادھر آپ نے اسی طریقے سے دوبارہ آ جانا ہے create from object کے اوپر یہ alignment کو آپ نے select کر کے انٹر کر دینا ہے روڈ آپ نے جو بھی نام دینا چاہتے ہیں آپ روڈ 4 دے دیں اس کا اور ادھر سے آپ اس کو اوکی کر دیں گے ابھی آپ دیکھیں گے یہ ہم اپس ادھر اس کا ریڈیس اوٹرہ ادھر مارک ہو گیا سارا اس کو ریڈیس کو آپ بعد میں change بھی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ alignment میں آ جائیں دوبارہ اور یہ جو alignment بنائی بھی تھی اس alignment کو بھی آپ اسی طریقے سے اس کا نام روڈ 5 کر دیں اور alignment آپ ادھر اس کی draw کر سکتے ہیں ادھر سے آپ اس کی geometry کو select کر کے جو جو سے بھی radius آپ change کرنا چاہتے ہیں geometry edit کے اندر جا کے آپ اس کا radius وغیرہ ادھر select کر سکتے ہیں 200 کا radius ہے ادھر سے آپ اس کا radius میں اندھر سے 400 کا radius ادھر سے input کر دیتا ہوں آپ دیکھیں گے 400 کا radius کو اوپر یہ alignment move ہو گیا اس کے بعد second number کو اوپر یہ alignment میں نے select کر دی اس کو بھی میں ادھر سے اس کا radius بھی میں 400 کا دے دیتا ہوں یہ 400 کے اوپر میرا ادھر اس کا radius وغیرہ ادھر لگ جائے گا اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیڈوں کے اوپر جو جو سے بھی radius آپ جتنے جتنے چینج کرنا چاہتے ہیں سارے کر سکتے ہیں آپ اس alignment کو select کر لیں اپا پہلا radius 187 کا ہے ادھر سے میں اس کا radius کام کروں گا 100 کا کر دوں گا 100 کا radius پہلا آ جائے گا ہمارا آپ دیکھیں گے یہ land ہماری ادھر سے اسی طریقے سے آگے نکل گئی ہے اس کے بعد second number کو پہلا ہے اس کا radius بھی میں دیکھا سے 100 کا کر دیتا ہوں تھا کہ symmetry same to same جائے جائے اور اس کے بعد third number کو پہلا ہے اس کا radius بھی میں دیکھا سے 100 کر دوں گا اور اس کے بعد جو last مر پاس ہے اس کا radius بھی میں دیکھا سے 100 کر دیتا ہوں آپ اسی طریقے سے اس کی پوری working وغیرہ کر سکتے ہیں landments وغیرہ ان کی لگا سکتے ہیں landments آپ لگانے کے بعد جو بھی اس کے اندر اپنے plotting وغیرہ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ بہت آسان ایک ساتھ کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا کہ جو اس سے بھی ایک اچھے سی designing بنا لیں land planning کے حوالے سے کوئی اپنے اگر plotting کرنی ہے park بنانے سارا کچھ کرنا ہے تو وہ آپ نے ان areas کے بیچ میں اچھی طریقے سے اس کو adjust کر سکتے ہیں ادھر آپ اپنا roundabout وغیرہ display کر سکتے ہیں جو ادھر ہم آپ پر جا رہے ہیں ادھر میں جگہ چھوڑی ہے ابھی ہم اس کی سنبلی وغیرہ لگا کے اور ان کو آپس میں اس کے بعد اس کی alignment کو ہم دوبارہ اس کے ساتھ بلکل join کر دیں گے اور ادھر intersection والے جو section ہمارے پاس آ رہے ہوں گے وہ intersection آپ ادھر اس کے place کر سکتے ہیں ساری چیزیں اسی project کے حساب میں یہ چاہر رہی ہوتی ہے دیکھ رہے ہیں کہ آپ intersection ہیں ہمارے پاس اور اس کے roundabouts وغیرہ ہیں جو بھی آپ چیز ادھر اس کے اندر دینا چاہتے ہیں وہ آپ easily طریقے سے ان کے ادھر دے سکتے ہیں ان کی plannings وغیرہ آپ بہت اسانی elements لگانے کے بعد آپ اس کے profiles وغیرہ ادھر لگا دیں profile کو پر آ جائیں create surface profile یہ ہم آپ پر road one سے لے کے road five تک سارے roads اس کے اندر آ رہے ہیں road one کو آپ select کر لیں ادھر سے آپ نے اس کو add کر دینا ہے یہ ہم آپ پر two eight zero میں two eight two zero تک ہم آپ پر جا رہا ہے اس کے بعد draw profile پر آپ view کو پر آ جائیں ادھر سے اور اس کا آپ نے ادھر اس کی پوری profile ادھر draw کر دیں اس کے اسی طریقے سے آپ اس کی button کرتے جائیں specify start سے لے کے end تک آ رہا ہے آپ نے ادھر اس طرح اس کو لگا دینا ہے اس کے elevations وغیرہ کی بھی settings وغیرہ آپ بعد میں کر سکتے ہیں تو یہ مپس road one کی profile آ جائے گی آپ نے اس کو select کر لینا ہے اور اس طرح property کے اندر آپ اس کی چلے جائیں اور ادھر سے آپ نے use specify height آپ اس کی height بھی اسے change کر سکتے ہیں elevations کے ساتھ سے میں دیسے height اس کی two twenty دیسے کار دیتا ہوں تاکہ profile توزی بڑی ہو جائیں میرے پاس اسی طرح اوپر آپ اس پر design profile کو آپ اپنا apply کریں آپ ادھر سے profile creation tool پر آ جائیں اور ادھر سے profile کو select کر لیں اور ادھر اپنی profile کا جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں وہ دے دیں میں ادھر سے r1 design اس کا نام میں دے دوں گا ادھر سے complete label set ہو کے کرتے ہیں ادھر سے ادھر سے اپنے best fit craft کے اوپر اپنے ادھر سے آ جانا ہے draw tangent with craft کے اوپر اپنے ادھر سے آنا ہے اور ادھر سے آپ کوئی elevation اس کا آپ select کر کے اور ادھر پوری اس پر vertical curves وغیرہ دینا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی دے سکتے ہیں road جو highway یا جو land planning کی کام ہوتا ہو وہ maximum عمومن state state جا رہے ہوتے ہیں vertical curves وغیرہ بہت کام دی جاتی ہیں تو یہ ادھر سے start اور end جو بھی آ رہا portion اس کو پر آپ اس کی vertical lines کو ادھر draw کر دیں اس کے بعد اس profile کو select کر دیں اور edit profile view کو پر چلے جائیں اور ادھر سے اپنے bands کو پر آ جانا ہے نیچے آپ نے اس کے elevations change کر دیں پروفائل ون پروفائل ڈو پروفائل ڈو ہمارے پاس original ہے آپ روڈ ون کر دیں پروفائل ڈو ہے آپ اس کے elevations وغیرہ اس سے سارے اس کے حساب سے chain ہو جائیں گے ٹو ون ٹو ہمارے پاس نسل کا جا رہا ہے اور ٹو ون سکس ہمارے پاس اسی طریقے سے جو ہم نے design land لگائی اس کے جا رہے ہیں اسی طریقے سے آپ اس کو پر مزید آپ اپنی جتنی بھی working میں ساری آپ کر سکتے ہیں اس پر بہت سانی کے ساتھ آپ دوبارہ اس کے پروفائل کو پر آ جائیں پروفائل creation ڈو پہلے روڈ ہم نے ون بنائی تھی اس کو بار ٹو کر دیں ادھر سے آپ اس کو ایڈ کر دیں ڈرہ پروفائل ویو کو پر چلے جائیں create پروفائل آپ ادھر سے کر دیں اور روڈ ٹو کی پروفائل ادھر ایڈ ہو جائے گی اس کے elevations وغیرہ آپ دیکھ لیں ٹو ون سکس کو پر ہم نے یہ والی لینڈ رکھی ہے تو یہ والی لینڈ بھی ہم ادھر ٹو ون سکس کے اوپر ہی رکھیں گے تاکہ ہمارے جتنی بھی یہ society یا جو بھی اس کے levels وغیرہ ہوتے ہیں وہ کش کی جاتی ہے کہ ایک ہی جگہ کے اوپر ایک ہی ساب میں رہے ہیں تو آپ ادھر سے اس کی filling بھی آپ نے minimum حد تک رکھنی ہے کیونکہ جب آپ نے آگے اس کی پارٹنگ ہوگا رکھ کرنی ہے جو بھی چیز اس کے اندھر ہوئے گی تو وہ آپ کے اس روڈ لیور کے سابس ہوئے گی آپ اترہ اس کا ہائٹ اتنی زیادہ نہ دے دیں کہ آپ وہ جو ادھر society ہے وہ اس کو دو دو میٹر تین تین میٹر اس کو filling کرنی پڑے تو آپ نے ایسا نہیں کرنا آپ نے اس کے minimum filling رکھنی ہے ایک میٹر دو سے ڈائی فٹ تک اس کے fillings ادھر ہوتی ہیں سبکہ وہ ایک ideal society کرالتی ہے دو سے ڈائی فٹ کے اندر جو fillings وغیرہ ہوتی ہیں ڈائی فٹ کرنے یا maximum آپ 3 feet تک آپ کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ آپ نے اس کی profile وغیرہ کو بھی same to same اسی طریقے سے آپ نے بنا دینا تو یہ ہمارے پر road 2 کی profile تھی ادھر road 2 design آپ کر دیں گے اس کا road 2 design آپ اس کا بنا دیں ادھر سے ok کر دیں اور ادھر سے آپ نے دوبارہ best fit یا draw tangents کے پر بھی آپ اس سے land کو لگا سکتا اگر آپ نے vertical curve نہیں دینی تو آپ نے اس سے start سے لے کے اور جدھر ہمارے پاس ادھر end ہو رہا ہے ادھر تک آپ نے same to same ادھر سے اس کا elevations وغیرہ ادھر mark کر دینا اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مرپس ہے ادھر آپ نے اس کو ادھر profile کو ادھر بنا دینا تو یہ ہمارے پاس second profile بھی ادھر اس کی draw ہو جائے گی ادھر تھوڑی بہتی cut fill آتی وہ آپ نے اس کو اسی طریقے سے adjust کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے profile کو select کرتے جائیں اور property کے اندر آتے جائیں اور جو جو سا کام آپ ختم کر سکتے ہیں وہ کرتے جائیں bands کے اندر آپ نے آنا ہے ادھر profile road 2 کے مرپس آ رہی ہے تو جب road 2 کا آپ نے ایک ہی symmetry رکھنی ہے profile 2 جدھر آپ نے ادھر آپ نے اوپر رکھیں اور نیچے آپ نے design level رکھا ہے تو آپ نے ادھر بھی ایسی کرنا ہے اوپر اپر رکھنے اور نیچے آپ نے اس کا design level رکھنا ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ road 2 کی profile ہم نے draw کر دی road 1 ہمارے پاس یہ باہر والی جا رہی تھی یہ بڑی road تھی ساری اور اس کے بعد road 2 جو تھی یہ smart road تھی اس کے بعد اسی طریقے سے آپ نے دوبارہ آ جانا ہے profile کی اوپر profile creation tool آپ کرتے جائیں ہے ادھر سے جو جو سی بھی road کا آپ بناتے جائیں گے اس کو آپ ادھر سے اس کو بناتے جائیں profile کو بہت easily کام اور بہت جلدی کام آپ اس طریقے سے اس کو اوپر کر سکتے ہیں تو اب یہ road 3 کی profile آگئی ہے آپ اس کو بھی elevations وغیرہ آپ دیکھ رہے کہ ہم نے ادھر 2 1 6 elevation رکھا ہوا سارا ادھر بھی ہم تقریباً elevations کا وہی رکھیں گے ادھر ہمارے پاس grid اس کے کام آ رہے ہیں آپ نے اس کا grid ادھر سے بڑھا دینا ہے property کے اندر چلے جانا ہے ادھر سے اور ادھر سے آپ نے elevations والے tab کو پڑھانا ہے اس کی جو specific height ہے وہ آپ نے ادھر سے اس کی بڑھا دینی ہے 220 کر دینی ہے تو یہ آپ کا table ادھر سے آپ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے profile کو پڑھانا ہے اور profile creation tool کو آپ نے در select کر کے اور ادھر آپ جو بھی نام دینا چاہتے ہیں وہ آپ نام دے دیں آپ road کے ساتھ سے ہی آپ اس کا نام دیں کیونکہ یہ جب بہت زیادہ roads ہو جاتے ہیں اس کے اندر پھر آگے اسمبلی اور corridor بناتے وقت تھوڑا سی پریشانی ہوتی ہے تو ہم اس کے اندر تھوڑا سی vertical curve کو add کر دیں گے vertical curve کا ڈیٹا آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے ایڈ کر دیں ادھر اور ادھر اسی طریقے سے یہ امار پاس ضرور ضرور جا رہا ہے two one six سے لے کے اور ادھر ہم اس کے center میں آتے ہیں اور ادھر سے ہم نے اوپر اس elevation کو two one eight ہمار پاس جا رہا ہے ایک منٹر کا ہے تو ادھر ہم اس کے ایک ہلکسی ایک vertical curve دیکھیں اور ادھر اسی طریقے سے two one six کو پر جا کے ہم اس کو ادھر سے اس کے بلکل exact سامنے ادھر اس کو ہم ادھر close کر دیں گے رائٹ کلک کر دیں گے تب ہی آپ دیکھیں گے آپ کے ادھر vertical curves بغیرہ بھی آگئی ہیں vertical curves کو آپ ادھر سے select کر کے اور ادھر سے آپ نے اسی طریقے سے اس کی جو یہ geometry ہے اس کو آپ نے select کر لینا ہے اور ادھر سے آپ اس کی geometry edit کے اندھر جا کے جو geometry editor کے اندھر جا کے اور ادھر آپ نے last کو پر آنا ہے اور ادھر سے آپ اس کی vertical curve کی length کو دیرا چینج کر سکتے ہیں one fifty یا آپ اس کے two hundred two fifty کرنا چاہتے ہیں آپ ادھر سے اس کی length کو اسی طریقے سے two fifty کر سکتے ہیں elevations وغیرہ آپ down کر سکتے ہیں سارے option اس کے اندھر آ رہے ہوتے ہیں تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ road number three کی profile کے اندھر بھی ہم نے اس کی vertical curves سے لگا دیئے ہیں اب یہ اسی طریقے سے جتنے بھی آپ کے پاس وہ چیزیں آئیں گے یہ آپ نے سارے کے اندھر آپ نے same to same اسی طریقے سے working اپنی کرنی ہے صرف اس جتنی roads آپ بنا لیں گے انہی roads پر آپ نے اس کا profile آپ نے ادھر سے add کر دینی ہے اور اس کی drop profile کرتے جائیں اور ادھر سے آپ اسی طریقے سے ان کے elevations وغیرہ رکھو جو ان سے بھی elevation آپ نے ادھر پہلا رکھا ہے اس کے ساب سے آپ اس کی elevation یا outer ہماری بھی road تھی اس کے ساب سے آپ نے پورے grounds کے elevations کو ادھر set کر دینے ہیں تو آپ یہی practice کرتے جائیں گے اس کے اندھر same to same یہی چیزیں ہوتی ہیں جتنے آپ کے roads ہوں گے اتنی آپ نے اس کے اندھر اس کی پروفیض بنانی ہے یہ آپ نے اسی طریقے سے جو ان سے road design کیے میں اس کے اوپر آپ نے کوشش کرنی ہے elevations میں تعلق میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ کے elevations same to same رکھنے ایک ہی symmetry آپ نے use کرنی ہے زیادہ آپ down آپ نے نہیں جانا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کے اندھر vertical curves آپ کی کم سے کام آئے تو یہ اس حساب میں fillings بھی آپ نے اس کی دیکھ لینی ہے کہ two feet سے لے کے three feet کے درمیان میں ideal fitting filling اس کے اندھر use ہوتی ہے تو آپ نے ان کی fillings وغیرہ جو بھی بنانی ہے وہ آپ اسی طریقے سے اس کو پر working کرتے جائیں گے بنائیں گے ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس کے ساری پہلے ہم نے اس کے surface سے لے کے اور ادھر پورا اس کے alignment ہم نے بنائی ہے ساری alignment بنانا کے بعد ساری اس کی profiles بنا دیئے ابھی ہم آگے اس کی assembly بناتے ہیں اور اس کا corridor بنائیں گے اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ length سے ہم نے تھوڑی سی کام کی تھی آپ نے آپ بڑھا کے اس کو ادھر اپنے بالکل alignment کے اندر بالکل سیدھا کر کے اور اپنی alignment کے ساتھ main alignment کے ساتھ آپ نے اس کو ادھر سے join کر لینا آپ نے یہ اسی طریقے سے کر لینا ہے آپ پہلے بھی اس کو کر سکتے ہیں پہلے جو main road آپ کا جا رہا تھا آپ اس پر بنا کے ان roads کو بعد میں بنا سکتے ہیں اگر آپ نے وہ پہلے بنا دیئے یا آپ اس کے بعد میں setting وغیرہ کریں گے تو آپ اس کی setting بہت آسانی کے ساتھ اس طریقے سے بھی ادھر سے کر سکتے ہیں ان کی lines وغیرہ کو آپ بڑھا سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں یہ پوری چیزوں کا مقصد بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری working یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ working کر کے اور دوبارہ پھر نئے سرسوس کی alignment وغیرہ بنائیں ان alignment کو آپ اسی طرح بڑھا سکتے ہیں اور اس کو کام کر سکتے ہیں تو یہ ساری alignment آپ نے بنا دیئے ہیں اسی طرح آپ نے اس کے profile بھی اس کے ساب سے اس کی adjustment کر لینا ہے اس کے بعد آگئے ہم اس کی assemblies کو پر آ جاتے ہیں ہم آپ پاس 12 feet کے جو roads ہوتے ہیں اس کو پر ہم assembly بنائیں گے آپ assembly ادھر سے بنا سکتے ہیں وہ ادھر سے آپ کو پاس یہ tool plates والا option آ رہا ہوتا ہے آپ در اس کے click کریں گے یہ سارے option آپ کے سامنے side کے اوپر یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کو پوری details آ جاتی ہے اس کے اندھر سارے tools وغیرہ سارک ہو جاتے ہیں ادھر سے ہم assembly کو پر آتے ہیں پہلے نمبر کو پر ہم اب ادھر اسے 12 میٹر کی assembly بنائیں گے تو میں نام اس کا ادھر سے 12 میٹر رہ دیتا ہوں ہمیں ٹکھنے کے بعد ادھر سے ہوکے کروں گا اس کو در میں center کو پر ادھر click کر دیتا ہوں ادھر سے land super elevation کو select کر لیں ادھر نیچے آپ اس کی dimensions وغیرہ چینج کر دیں اور جو بھی آپ slope رکھنا چاہتے ہیں جو آپ کا perimeter design structure ہے ادھر سے آپ اس طرح اس کو لگا دیں left side کے اوپر آپ ادھر سے اس کو right side کے اوپر بھی اس طریقے سے آپ اس کے ساتھ لگا دیں انٹر کر دیں اس کے بعد آپ basic میں آ جائیں کوئی curve stone وغیرہ یا آپ کوئی بھی ادھر سے جو ہمارے پاس اس کی side walk وغیرہ ہے آپ ادھر سے وہ لے لیں اور ادھر سے آپ اس کی side walk کا distance width وغیرہ ادھر سے change کر سکتے ہیں میں ادھر سے اس کو default ادھر لگاؤں گا آپ اس کی اپنی مرضی کے ساتھ ادھر لگا سکتے ہیں right side اور اس طریقے سے یہ left side کے اوپر میں نے دونوں لگا دیں اس کے بعد یہ basic ہمارے پاس slopes ہے آپ basic slope ادھر اس کی لگا دیں اور لگانے کے بعد اس کی جو slope وغیرہ descriptions وغیرہ آپ ادھر سے change کر سکتے ہیں ادھر سے میں اس کو 2 in 1 ادھر سے کروں گا ان دونوں کو select کر لیتے ہوں ادھر سے اسی طریقے سے دونوں کو select کر کے اکھٹھا اور ادھر سے میں نے اس کی slope ہے وہ 2 in 1 کی کر دیئے basic assembly ہم نے بنا دیئے ادھر اس کے بعد آپ corridor کو پر آپ اس کو apply کر سکتے ہیں اوپر سے آپ corridor کو پر آ جائیں یہ road 1 کا corridor میں ادھر سے دوں گا r1 corridor ہے ادھر road 1 آپ profile جو آپ نے بنا ہے road 1 select کر لیں ادھر اسی طریقے سے grid آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ surface جو آ رہی ہے ہماری وہ grid 1 کی آ رہی ہے ادھر profile تو آپ نے ادھر سے road 1 design کو کرنا ہے select کر لینا ہے اس کے بعد اسمبلی ہم نے 12 m کی ایک ہی بنا یہ target surface ہے surface پہ انہا دیم چینج کرتا ہوں اور اسے آپ کو اپلائی کر دوں گا ریبولٹ کوریڈور آپ نے کر دینا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آؤٹر سائیڈ کے اوپر اس کو میں اسے اوکے کر دیتا ہوں آؤٹر سائیڈ کے اوپر ساری ہماری کوریڈور کی اسمبلی ادھر ڈرا ہوگی ہے اسی طریقے سے آپ نے دوبارہ اسی کوریڈور کو پر آ جانا ہے اور دیسے روڈ تو کی اسمبلی میں جیسے بنا دیتا ہوں ادھر آپ نے روڈ ون تھا روڈ 2 کو سیلیک کر لینا ہے روڈ 2 کی پروفیل کو سیلیک کر لینا ہے اسمبلی ہماری وہی ہے اور سرفیس آپ نے سیلیک کر کے ادھر سے اپلائی کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو اپلائی کر کے اور ریبولٹ کوریڈور آپ نے کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے اوکے کر دینا ہے تو آپ دیکھیں گے ہمارے پاس ادھر سیم تو سیم روڈ 1 کے اوپر روڈ 2 کے اوپر اس کا کوریڈور ادھر ڈرا ہوگیا ہے اسی طریقے سے آپ ساری اس کی سرفس بنا دیں روڈ تھری ہمارے پاس آگیا ہے جتنے بھی آپ کی لائنمنٹس ہوئیں گی آپ نے سب کے اوپر اسی طریقے سے کرنا ہے روڈ کا ڈیزائن آپ نے سیلیک کر لینا اسمبلیز آپ الاد الاد ادھر سے بنا سکتے ہیں اور بنانے کے بعد آپ ادھر سے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں جس طریقے سے بھی تو آپ دیکھتے جا رہے ہیں گے جیدہ جیدہ ہمارے پاس اس کے اہم کریڈور بناتے جا رہے ہیں ان روڈ کے اوپر ادھر اس کو کوریڈور سارا کمپلیٹ ہوتا جا رہا ہے اسی طریقے سے سب باکیوں کو بھی ہم کر دیتے ہیں روڈ پور ہمارے پاس ہے اسی طریقے سے روڈ پورک میں ادھر سے سیلیک کر لوں گا اور ادھر سے آپ نے ڈیزائن پروفائل ہے اسمبلی اور اس کے بعد آپ نے ٹارگٹ سرفس اور ادھر سے آپ نے اس کو اپلائی کر دینا ہے ادھر سے ڈسنس وغیرہ آپ لگانا چاہتے ہیں تو آپ لگا لیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ روڈ فائیو بھی ہمارے پاس ادھر کوریڈ ہو گیا ہے کوریڈور اس کے بعد روڈ سکس سے ہمارے پاس آپ نے ادھر اور روڈ سکس کوریڈور ادھر بنا دینا ہے ادھر اور اس کے بعد ادھر سے آپ نے روڈ فائیو اور اسی طرح روڈ فائیو کی ادھر سے بھی میں اس کا نام روڈ فائیو کروں گا اور ادھر سے آپ نے سمبلی وہی جو ہمارے پاس جار رہی ہے اور ڈیم سرفس ڈی ای ایم سرفیز وہ اسے آپ نے اپلائی کر کے ریپولٹ کوریڈور آپ نے کر کے اور اسے اوکے کر دینا تو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ان سب کے اوپر پورا پورا اپنے اس کے کوریڈورز وغیرہ سارے ادھر سے فکس کر لی ہیں یہ کوئی بھی الائنمنٹ سے ہے اس کا سب میں نے آپ کو پورا فارمنٹ بتایا کہ آپ کیسے بنائیں گی جتنی ہمارا دیولپمنٹ کے پورجیکٹس ہوگا رہا ہوتے ہیں اس کے اندر جتنی بھی روڈز جاری ہوں گی آپ نے سب روڈز کے علاہدہ لہیدہ آپ نے پلان اور پروفائل اس کی بنانی ہے اس کے بعد جو بھی آپ کو پاس اسمبلی کا اس کا کوریڈور آ رہا ہے وہ آپ نے سارا ادھر سے اس کا سیلیکٹ کرنا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مرپس سارا اس کا کمپلیٹ ہم نے بنا دی ہیں یہ روڈ ہماری سینٹر سے لے کے اور سینٹر تک جا رہی ہے ساری تو ادھر سے آپ اسی طریقے سے ادھر سے اس کی اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرفیس آپ کی بیچ میں مرج کر رہی ہے تو آپ نے ادھر سے اس کو سرفیس کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اور اوپ تک آپ اس کے سرفیس کو آپ ادھر سے رموو کرنا چاہتے ہیں ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے میں اس کو تھوڑا سا باہر تک لے کراؤں گا ادھر اس جگہ تک لے کراؤں گا اس کے بعد ہم اس کے اندر اپنا انٹرسیکشنز وغیرہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں ادھر تک میں نے لینڈ لگا دی ہے رائٹ کلک کر دیں اکے کر دیں اور ادھر سے آپ نے دوبارہ کوریڈور کو پر آ جانا ہے کوریڈور کی پروپرٹی کو پر آپ آ جائیں ادھر سے سیکنڈ نمبر کو پر آ جائیں تو ابھی آپ ادھر سے جو سی بھی سرفیس سیلیکٹ کریں گے وہ آپ کے سامنے ادھر اس کی لینڈز وغیرہ ادھر سیلیکٹ ہو جائیں گے آپ کے نظر آ رہی ہوئی ہے ہم نے یہ والی سرفیس کو ادھر سے ہم نے ختم کرنا ہے آپ ادھر سے اس کو انچیک کر کے اپلائی کر کے ری بولڈ کوریڈور کر کے اس کو ادھر سے اکے کر دیں ابھی آپ دیکھیں کہ ہماری سرفیس یہ جسٹ ادھر تک آ گئی ہے آپ اس کو ادھر سے اسی طریقے سے جتنا پیچھے تک لے کے جانا چاہتے آپ اس کو ادھر سے موک کر آکے ادھر رگا دیں اس کے بعد انٹرسیکشنز وغیرہ جو آئیں گے اس کے ساپ سے آپ نے اس کی ایجسٹمنٹ ادھر کر دینی ہے اسی طریقے سے آپ یہ سیڈ دیکھ رہے ہیں اس سیڈ کو پر بھی آپ نے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور سیبلیٹ ریلیجن کو پر آنا ہے اور ادھر سے آپ نے ایک مخصوص فاصلے کے ڈسنس کے اوپر ایک لین ادھر سے آپ کو ریڈ کل رکی دائیں نظر آئی زیرو پلس بھوٹی والی آرڈی تک منس کو ختم کر اور اسی طریقے سے آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ادھر سے وہ پورشن سیلیکٹ ہو جائے گا اگر درمیان والا سیلیکٹ کریں گے درمیان والا ہو جائے گا نیچے والا ہم پہلی سیڈ کا ہم آرڈی ختم کر چکے ہیں تو آپ نے اس کو اینچیک کر کے اور ادھر سے اپلائی کر کے ریبولٹ کر دینا ہے اور در سے آپ نے وکہ کر دینا تو یہ آپ کے پاس جو کوریڈور ہوگا وہ آپ کے ادھر اینڈ تک آجائے گا اس میں آپ کی جو کونٹٹیٹی وغیرہ جو بھی چیزیں ہوں گی وہ ساری اسی طریقے سے اس کے اندر سے آپ نے ختم کرنا ہے کہ جو ہم اپس دبل چیزیں آ رہی ہیں کوریڈور آپ کا ڈبل ہوئے گا تو ساری آپ کی ادھر ضرور سے سٹارٹ ہوئے گی جتر تک انڈ ہوئے گا وہ در تک یہ آپ کا چلے گا تو اس کے بیچ میں سیکشنز وغیرہ سارا کو جملے لگانا ہوتا ہے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے کرنا ہے اسی طریقے سے آپ اس لین کو بھی میں در سے سلیک کر کے آپ کو پاس میں ہوتا سی طرح آپ کو بتاع دیتا ہوںathiopororor آپ ادھر سے کر لیں اس کا ادھر میں اس کو بیک دھوڑا سا پیچھے تک کر دئوں گا وہ دس سے آپ نے اپنے کو کوریڈور کو پر آنا ہے وہ دس سے آپ نے سلیک کر لینا ہے کون سا کریڈور ہے آپ waist دونوں کو کوریڈور کو آپ چیک کرن گے تو یہ آپ xo Israelites آپ نے ایک واپلے وا typسے آف کر دینا ہے اور اپلائی کر کے قراریڈور آپ نے اپنے دس سے کر رہینا تمہیں کہ ہم نے ان کے جو کوریڈور سے وہ سارے الادہ الادہ سیپریٹ کر دیئے اسی طریقے سے یہ آپ دونوں سائیڈوں کو اوپر جو ورکنگ اس کی کرتا جائیں گا اگر آپ نے اس طرح بھی لگانا ہے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے الانمنٹ کو ادھر سے آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے سیپریٹ ریالیجن کو پر آکے ادھر سے آپ نے اس کا پورشن کو آپ نے تھوڑا پیچھے تک اس کو ادھر سے موف کرا دینا ہے رائٹ کلک کر کے انٹر کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے پورشن آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اس کو آپ سیلیکٹ کر کے انچیک کر کے اور آپ اس سے سیڈ پر اس طرح کر دیں تو یہ آپ نے باقی سیڈوں کو پر بھی آپ نے سیم تو سیم یہی پریکٹس کرنی ہے ادھر سے میں نے ان سب کو کر دیا ہے ادھر درمیان میں ہم اپنا راؤنڈ آوارڈ بنانا چاہتے ہیں آپ ادھر سے بھی درمیان میں اسی طریقے سے اس پورشن کو آپ نے سپلٹ کر لینا ہے ادھر سے لے کے اور ادھر تک آپ جدھر تک تھوڑا سا اس کو میں پیچھے تک کر دوں گا ادھر تھوڑا ایریا ہمار پاس تھوڑا سا زیادہ آ جائے تو آپ نے در سے اسی طرح رائٹ کلک کرنا ہے اور ریبولڈ کولیڈور کو پر جا کے اور اس کی جو سرفیس ہمار پاس آ رہی ہے در سے آپ اس کو سلیکٹ کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے درمیان والی سرفیس ہمار پاس آ رہی ہے در سے آپ نے دوسری سیڈ کو پر بھی اگر ہم لگانا چاہتے ہیں تو آپ نے دوسری اسی طرح سپریٹ ریلیجن کو کر لینا ہے اور دوسری آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور اگر بیک سائیڈ کو پر جدھر تک آپ اس کا پورشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں کر کے اور رائٹ کلک کر دیں اور دوسری ان پورشن کو دونوں کو اکٹھا آپ ادھر سے ریبولڈ کر کے اس کو ختم کر سکتے ہیں تو آپ ادھر سلیکٹ کریں گے دیکھ لیں کہ آپ مار پاس یہ درمیان والی پورشن یہ ابھی سلیکٹ ہوا بہ بہ سارا اس میں دونوں سیڈے ہم نے سلیکٹ کی ہے آپ ادھر سے اس کو اپلائی کر دیں اس کو انچیک کر دیں ادھر سے ریبولڈ کر دیں اپلائی کر دیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہ سارے ادھر سے اسی طریقے سے ختم کر دی ہیں بار بار آر ایک پر پر پریکٹس کرنا وہی چیز ریپیٹ کرنے کے پر طابق ہے تو آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ادھر سے complete جدھر جدھر ہم آپ پاس junction یا roundabouts وغیرہ آپ دینا چاہتے ہیں ادھر سے آپ نے یہ سارے corridors وغیرہ اسی طریقے سے آپ نے سارے کر دینے ختم کر دینے تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ سارے پورے کو پورے یہ ادھر سے ختم ہوتے جا رہے ہیں سارے یہ پورا portion ہم نے ادھر سے اس کو corridor کا ختم کر دیا اب اس کے بیچ میں آپ suppose ہے ادھر سے ہم roundabout دینا چاہتے ہیں تو roundabout اگر آپ دینا چاہیں گے roundabout کیلئے آپ نے ادھر intersection والے option کو پرا جانا ہے second number کو پر create roundabout اپنے roundabout کو پر نام دے دینا ہے ادھر سے اس کی intersection کی length وغیرہ سارے دے دینے میں اس کو as it is default رہنے دیتا ہوں ادھر سے میں apply کروں گا apply کرنے کے بعد جہدھر آپ لگانا چاہتے ہیں آپ ادھر اس کو place کر دیں تو بھی آپ دیکھیں گے center پر ہمارا roundabout ادھر fix ہو گیا ہے ادھر سے میں نے اس کے اب اس کے جو slips وغیرہ ہیں یا جو اس کے junction وہ set slips ہیں وہ میں اس کو click کروں گا تو یہ آپ دیکھیں گے یہ one road آ گیا آپ اس road کا نام اوپر سے change کر سکتے ہیں land width ہے ہمارے two two lanes کا مرپس ہے three point five آپ اس کو click کر دیں یہ ہماری پہلے slip آ جائے گی ادھر سے آپ نے اسی طریقے سے اس کو پر آپ لگانا چاہتے ہیں لگا دیں اس کو پر اگر آپ slip دینا چاہتے ہیں آپ نے اس سے اسی طریقے slip دے دینی ہے ادھر تھرڈ نمبر کو پر بھی آپ اس کی slip کو add کر دیں ادھر سے اس land کو select کر دیں اس alignment کو یہ تھرڈ نمبر کو پر بھی ہمارے پاس ادھر اس کی یہ slip اسی طرح ایڈ ہو جائے گی چوتھے نمبر کو پر distance short ہے اس کا کوئی اور alternate حال وغیرہ نکل آئے گا آپ اس کو میں ادھر سے چھوڑ دیتا ہوں right click کر دیں گے اور ادھر سے آپ دیکھیں گے تو یہ پوری کی پوری ہمارا junction ادھر اس کی slip کے ساپ سے سارا بنے گی ہے سارا آپ اس کو پر چوتھی سیڈ کو پر دینا چاہتے ہیں ادھر جو بھی ایڈ کرنا چاہیں گے roundabout کے بعد آپ اس کو در select کر دیں اور ایڈ اپروچ والے button کو پلک کر دیں اور اس سیڈ کے پر بھی جو انسی اپروچ آپ لگانے چاہیں گے تو آپ کے ادھر سے اپروچ اس کی لگ جائے گی create ہو جائے گی تو آپ نے جو بھی roundabout بنانا ہے roundabout آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے یہ roundabout مرپس ادھر آگے تک جا رہا ہے اس کی corridor وغیرہ اس کے بیچوں مرچ کر رہے ہیں آپ ادھر سے اس کو select کر دیں اور یہ دن تک آپ کے پاس roundabout کی approaches وغیرہ جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں دینے کے بعد آپ نے ادھر اس کو corridor کو ادھر پیچھے تک ادھر سے move کر دینا آپ move کرنے کے دیکھیں corridor وارپس ادھر پیچھے تک آگیا ہے آپ اس کو move کر آکے اور بالکل exact جہاں جہاں جو location ہے ادھر تک آپ اس کو ادھر لگا دیں اسی طریقے سے آپ دوسری سیڈ پر بھی یہی working same to same کریں گے اور جہاں تک آپ لگانا چاہتے ہیں آپ اس کے جو ہمارا corridor ہوگا اس کو آپ ادھر سے اسی طریقے سے move کر سکتے ہیں تو بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیڈ پہ ہمارا round world fix ہو گیا ہے اس کے بعد اس section کے اندر اگر ہم intersection دینا چاہتے ہیں تو وہ ہم کیسے دیں گے intersection ہے آپ round world بھی دے سکتے ہیں intersection بھی دے سکتے ہیں intersections کو پر آ جائیں ادھر سے پہلا option ہے ہمارے پاس create intersection آپ اس کو ادھر سے click کر دیں اور یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ center point ہے ہمارے پاس دونوں side کا ہمارے پاس اس road کا بھی اور اس road کا بھی یہ بلکل intersection point ہے آپ نے اس کو click کرنا ہے اور click کریں گے تو یہ ہمارے پاس پورا آ جائے گا intersection کا ڈاباک باکس آپ ادھر پر کوئی بھی نام اس کا enter کر سکتے ہیں اس کے بعد next کر دیں یہ road 1 ہے ہمارے پاس اس کا offset parameters وغیرہ ادھر ہمارے پاس آ رہی ہیں 33 meter ادھر ہمارے پاس land آ رہی ہیں آپ اس کی land کو اپنے road کی ورث کے ساپ سے آپ change کر سکتے ہیں ادھر آپ کا سامنے اس کے ادھر figures وغیرہ بھی ساری آ رہی ہیں آپ اس کو change کر دیں جو بھی جی طرح کرنا چاہتے ہیں کرنے کے بعد ادھر چونکہ میں اپنے پاس 33 meter پہ ہی ہے تو 33 meter to parameters ادھر آ رہے ہیں تو آپ نے اسی طرح curve detection گولائز وغیرہ ان کی setting آپ کر سکتے ہیں road 1 road 3 کے سافت سے جی طرح release وغیرہ جو بھی چیز آپ دینا چاہتے ہیں آپ اس کو بھی دوسری setting کر دیں اور اس طرح land slopes وغیرہ جا رہی ہیں ہمارے پاس land slope ہمارے پاس two two percent کی ہم نے دیتے ہیں ادھر تو یہ آپ نیچے مارے پاس یہ land اس کی highlight بھی ہو رہی ہے جو جو سی سلوپ جا رہی ہیں آپ کے مارے پاس ادھر two two percent کی slope ہم نے سمبلی کے اندر رکھی ہے تو ادھر two two percent کی slope آ رہی ہے اگر آپ کے slopes ادھر سے change ہیں دونوں roads کی تو آپ اس کی slope کو ادھر سے change کریں گے آپ نے ادھر سے okay کر دیں گے next کرنا ہے تو یہ مارے پاس پورا ادھر grid surface مارے پاس آ رہی ہے اور پورا اس کی پوری نیچے اس کی details وغیرہ آ رہی ہیں آپ نے ادھر سے create intersection کو پر آپ نے click کر دیں گے تو تھوڑا سا wait کریں گے ادھر آپ کے سامنے ادھر intersection ادھر create ہو جائے تھا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا intersection ہمارے پاس ادھر سے create ہو گیا سارا اس کی dimensions وغیرہ آپ ادھر سے اس کی setting کے اندر جا کے اسی طریقے سے change کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے sections کو جو آپ نے پیچھے تک آپ نے اس کو split کیا تھا آپ نے اس کو ادھر بڑھا کے اور ادھر بلکل اس کے برابر تک لیا نا ہے ادھر سے اور ادھر سے اس sections کو بھی آپ اسی طریقے سے ڈیتر تک یہ ہمارے پاس پوریس کی elements آ رہی ہے آپ نے اس کو ادھر آگے تک move کر دینا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کر لینا ہے ویڈیو کو آپ نے like کر دینا ہے اسی طریقے سے یہ والی site آپ نے اس کو ادھر سے move کر دینا ہے اور move کرنے کے بعد اپنی جو location آ رہی ہے اس پر آپ نے اس کو ادھر لگا دینا ہے یا وہ corridor ادھر سے move ہوتا جائے گا اور سارا ادھر اس کے ساتھ لگتا جائے گا ایسی طریقے سے انٹرسکشن آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں انٹرسکشن کو کرا جائیں ڈیٹیل ہم آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ساری آپ نے ادھر سے اس کو click کر دینا ہے اور click کرنے کے بعد create اس کی ساری settings وغیرہ کر کے create تو آپ نے ایسے ہی اس کو بناتے جانے ہیں میں آپ ویڈیو کو تھوڑا سا close کر دا ہوں اس کو end کر دیں تو کیونکہ بہت ضمی ویڈیو ہو جاتی ہے process سب کا same to same ہے آپ نے ادھر اپنی profiles وغیرہ کو check کر لینا ہے اس کے elevations وغیرہ اور ساری چیزوں کا آپ نے اسی طرح intersection add کرنا چاہتے ہیں round about add کرنا چاہتے ہیں round abouts وغیرہ آپ add کر سکتے ہیں اس کے اندر اس plan کا میں نے آپ کو شروع سے لے کے دی ایم surface کے متعلق بتایا ہے کہ اگر آپ کو پاس کوئی coordinates نہیں ہیں کوئی elevations وغیرہ نہیں ہیں تو آپ اس کے ذریعے ڈی ایم surface کو آپ کیسے اس کے اندر import کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بیچ میں میں نے multiple round about intersections وغیرہ سارے add کر دیں اس کے بعد ادھر آپ plotting وغیرہ آپ نہیں کر لیں جو جو سے plots ہیں جس طریقے سے ہیں اس کے حساب سے آپ اپنا کام اس کے اندر بہت حسانک ساتھ کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی خاص کر کے جو ہمارے پاس ہم نے اس کا ڈی ایم surface کے حساب سے ہم دیکھے چلے کہ اگر ہمارے پاس قوارڈنیٹس جسٹ اس کے plots کے قوارڈنیٹس ہمارے پاس ہیں اس کے ذریعے ہم اس کے اندر کیسے اپنا کام کو کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ اس کے بعد ہم نے آپ کو گوگل ارث کے اوپر اس کی surface points کو drag کر کے اور اس کی surface کو ہم نے import کیا global mapper کے اندر اور ادھر سے ہم اس کی یہ جو surface آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم surface اس کو ہم نے ادھر لگایا اس کو direct import کیا اور آپ کو پورا طریقہ کار اس کا بتائے کہ آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں جو جو سے بھی طریقہ کار ہے تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ mapper surface جو create ہوئی ہے وہ ڈی ای ایم کی surface create ہوئی ہے اس کو پرائیویشنز وغیرہ سالہ طریقہ کار اس کے سیمبلز وغیرہ میں نے آپ کو بتائے کہ آپ اس کو پر کیسے کر سکتے ہیں تو آپ جو بھی اس قسم کا کام کرنا چاہتے ہیں لینڈ پلاننگ کا لینڈ ڈوالپمنٹ کا یا کوئی رورز وغیرہ تو اس کے ذریعے ڈی ایم surface کو آپ اس طریقے سے لے کر آ سکتے ہیں موسیقی